بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز کے فوائد لے کر آیا ہوں کالا نمک آپ نے سنا ہوگا اکثر کالا نمک تو نام سنے ہی ہوگا پاکستان میں عام ملی جاتا ہے تو اس کا ذیکہ بڑا منفرد ہوتا ہے مختلف پکان میں یہ نمک ڈال کے کفشید میں ڈالتے ہیں آنڈے میں ڈالتے ہیں ذیکہ کے لئے اور انار میں ڈال دیتے ہیں لوگ مصمی میں تو یہ بڑا مذہر ہوتا ہے تو اس کی مختلف اقسام ہیں مگر ہمالیہ کا کار نمک سب سے عام ہوتا ہے جو پاکستان میں بنگلہ دیش وغیرہ میں نیپال میں ملتا ہے کیونکہ پہاڑی نمک ہوتا ہے کان سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہوتا ہے گلابی مائل بھی ہوتا ہے برے رنگ کا تو اس میں جو پہاڑی نمک ہوتا ہے کار نمک ہوتا ہے اس کو مختلف پھر بناتے ہیں گرم کر کے دردہ حرارت میں تاکہ استعمال کر سکیں تو تو اس کے کیا کیا فیدے ہوتے ہیں وہ سنتی ہیں انشاءاللہ آج اس کا ذکر نمکین ہوتا ہے اور مزاج گرم خوشک ہوتا ہے مختلف ہوتے ہیں یعنی فوائد اور اس میں نا عام نمک کے مقابل میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں جن کو بیٹر پریشر ہو بار کیا وہ پھر بھی نا اپنے ڈاکٹر کے مشہور کر کے ہی سمارک کریں کوئی چیز کے فیدے سنتی ہیں انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ آپ کے علمے اضافہ ہوگا یہ میدے کے لیے نا یعنی تو وزن کام کرنے کے لیے بہترین چیز ہے یہ اور دل کے امراض تک کے لیے مفید ہے تو کالنمک کو جب ہم اخراک میں سمارک کرتے ہیں نا ایسے کہ دہی میں پھلوں میں ٹھیک ہے دالوں وغیرہ سو وغیرہ تو اس سے بیٹر پریشر ٹھیک ہی جاتا ہے اور کالنمک میں سوڈیم کی مدارک کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویسے اس کے وزن میں کمی آتی ہے وزن میں کم یعنی کمی لاتا ہے پیڑ پھولنے کی شکیت سے نجال مل جاتی ہے انسان کو نا تو جسے میں جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا تو وزن کم ہوتا ہے اور جو ہے حازمہ نا نظام حازمہ کے لیے کافی اچھی چیت پائی گئی ہے آنتوں کی صفائی کے لیے اور جو مزر یعنی صحت ہوتا ہے نا مادی ہوتے ہیں اس کا اخراج ممکن مناتا ہے یہ جسے میں کہیں درد ہو اس کی کمی ملاتا ہے یعنی جسے میں کہیں درد ہو جلتی امراض میں بھی یہ کام آتا ہے تو نینگ برم پانی میں کالنمک ملا کر ٹاپر میں رکھ دیں اور اس میں پاؤں رکھیں گے نا انشاءاللہ تو نتکاور دور ہوگی ذہنی تناؤں سے نجال ملے گی سانس کی بماری اگر ہو نا یعنی جن کو سانس کی بماری ہوتی ہے نا تو انہیں کالنمک کے استعمال کرنا چاہیے کالنمک کے استعمال سے جو مٹی سے ہونے والے لڑجی ہوتی ہے نا یہاں سانس کی بماری مہرام ملتا ہے کالنمک پانی باب لینے سے بھی سانس کی نالی اور بلگم دور ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے یا پھر نیم کرنے پانی میں کالنمک ملا کرنا سما کرنے سے یعنی خراش جو گلے کے خراش ہوتی وہ دور ہوتی ہے پٹھوں کے درد کے لیے بھی اچھا ہے یہ کھچاؤ کے لیے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں تو جو فیدے میں نے آپ کو ارز کی ہیں یہ الحمدللہ مسند ہی ہیں وزن کی کمیں کے لیے جلد کے لیے خاص طور پر میدے کیے نا امراض کے لیے حازمیں کے لیے گیس کے لیے اتضابیت کے لیے جلن کے لیے تو اس زخم میں بھی کام آتا ہے کھون کی بہتری کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ جو کوئی بھی جڑی بوٹی کہ ہم فیدے بیان کرتی ہیں نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پکر لو اس کو سمال کرنا شروع کر دو ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی جڑی بوٹی ہو اس کے فواہد بیان کرتے ہیں یہ آپ کے علمے میں اضافہ کیلئے ہوتی ہیں نا لیکن کوئی بھی جڑی بوٹی پہلے تو بات یہ کہ اس کو اکیلے سمال لے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے طبیب سے حکیم سے ڈاکٹر سپوچھ کا ہی سمال کرتے ہیں کیونکہ آپ بتا کہ وہ آپ کے مزاج کے موافق نہ ہو ٹھیک ہے نا تو کارا نمک کے بے شمار فیدے ہیں لیکن کوئی بھی نسکہ بنانے سے پہلے اس کو سمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے طبیب سے حکیم سے بوچھنا یہ ہمارا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہمارا فرض ہے قانونی بھی عقلی بھی اور دینی رہاز سے بھی یہ ہمارا فرض ہے معاشری رہاز سے بھی تو امید ہے کہ آپ کی بوٹی اچھی لگی ہوگی کارا نمک لازمی اسمال کریں اپنے طبیب سے پوچھ کر الحمدللہ میں خود گانا گار میں خود رکھا ہوئے امید کے لیے بہترین چیز ہے مصمی میں لگائیں انار میں لگائیں کسی ذکر میں پتہ نہیں کافی چیزوں میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے آنڈا و بالکوس میں لگائیں بڑا مزا آتا ہے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی آپ کی ہوگی آپ کو اللہ پاک ہم سب کو بھی علم نافی اتا کرے در جہانوں کی بلائیں اتا کرے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم